آپ کی بلایت سنگئی اب اپنے اوپر نظر ڈال لائے کھالی کھالی ارے وہ بندہ نباز جو اوپر دیکھتے تھے تو لوہے محفیز کو دیکھتے تھے نیچے دیکھتے تھے تو تحت اس سرا کو دیکھتے تھے لیکن آج کھالی کھالی دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا کھالی فوراں خیال آیا کس کو بولے اپنے پیر کو بلائے جائے لیکن میں ہی ایک جملہ عرض کرتا ہوں کسی بھی اللہ والے کے مقابلے میں اپنی آپ کو یہ مت کہو کہ ہم بھی ہیں ناصر میاں صاحب بیٹھے ہیں آپ کتنا بھی علم رکھتے ہو یہ مت کہو کہ کچھ ہم بھی ہیں غوث پاک کے مقابلے میں یہ مت کہو شاہ جی محمد شیر میاں کے مقابلے میں یہ مت کہو کہ ہم بھی ہیں کسی بھی اللہ والے کے مقابلے میں کہنے کی ضرورت نہیں آپ نے کہا کہ ہم بھی تو کچھ ہیں فوراں گلائے چھن گئی کرامتیں چھن گئیں خالی ہو گئے کچھ سمجھ میں نہیں آیا فوراں پکارا اپنے پیر کو تو فوراں نصیر الدین چراغ دہلوی آ گیا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ فرمایا میرے مورید بندہ نواز تم نے ہمیں کیوں یاد کیا کہا حضرت میری کرامتیں کہاں چلیں گی میری ولایت کہاں چلیں گی میرا پاور کان گیا کہا کیا ہوا کہا ایک بات پیش آئی تھی کہ ایک آدمی غصفہ کی تعریف کر رہا تو میں نے کہہ دیا میں بھی تو کچھ ہوں آپ نے مراقبہ کیا اور فرمایا بندہ نواز تمہاری کرامتیں غصفہ آزم نے چھین لیا ہے تو کہا جب غصفہ آزم نے چھین لیا ہے تو باپس کرا دیجئے حضرت نصیر الدین چراغ دیلوی فرماتے ہیں نہیں اس وقت سرکار غصفہ پاک بہت جلال میں ہیں اور جب آپ جلال میں ہوتے ہیں معلوم ہے زندے کو مردہ کر دیتے ہیں مردے کو زندہ کر دیتے ہیں کیسے سرکار غصفہ پاک کے واقعہ سنو سرکار غصفہ پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کی حیات تیبہ میں ایک عیسائی نے مسلمانوں کو یہ کہہ کے گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے عیسیٰ پیغمبر مردوں کو زندہ کر دیتے لیکن مسلمانوں کے پیغمبر نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا اس طریقے سے وہ افواہ پھیلا رہا ہے غصفہ پاک کو پتا چلا سرکار غصفہ پاک نے بلایا بلے ادھر آن تو کیا میرے نبی کے بارے میں انگوست نمائی کر رہا ہے میرے نبی نے تو فلا چیز کو وجود پکتا ہے فلا عورت کی لڑکی کو زندہ کیا حضرت جابر کے بچوں کو زندہ کیا میرے نبی تو وہ جن کے سامنے پتھر بولے سرکار غصفہ پاک بتا رہے ہیں لیکن اس کے دماغ میں نہیں آ رہی ہے سرکار غصفہ پاک نے آخر میں فرمایا جل دیکھ میرے نبی کو گھٹانے کی کوشش کرنے والے نادان میں نبی نہیں ہوں اسی مدینے والے کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں تو مجھے کہیں بھی لے چل میں مردہ زندہ کر کے دیکھیں وہ بھی بڑا چال آنکھ تھا انگریز بہت چال آنکھ ہوتے ہیں میں نے تو بہت قریب سے برتا ہے اپنا کلام پاک ہے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ ایک لفظ میں ریسرچ کرتے ہیں غور کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اس کا مطلب کہاں سے کہاں تک ہو سکتا ہے اور ہم لوگ تو تلاوت بھی نہیں کر پا رہا ہے ایسا بھی ہے ایک پرانے کبرستان میں لے گیا اور ایک پرانی کبر سے واقعہ سنو ہوگا واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے کہا حضرت اس کو زندہ کر دیجئے غوثے پاک نے فرمایا یہ تو قوم کا مرازی تھا بین کے ساتھ اٹھا دوں کہا اٹھا دوں آپ نے کہا کمبے زندہ مردہ اٹھ گیا واقعہ پورا ہو گیا مردہ اٹھ گیا یہ بات جب سنی تو کچھ غوثے پاک کے ماننے والے منافقانہ انداز رکھنے والے آج بھی ایسے ہیں حضور ناصر ملت مدد اللہ علی موجود ہیں کتنے لوگ تعریف کرتے ہیں کتنے لوگوں کے دل میں جلن بھی ہوگا اندر سے سچی بات کہو شاجی محمد شیرمیاں کے کتنے دیوان ہیں کتنے نام بھی نہیں لیتے ہیں لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کا سب کا ذکر کریں تو وہ منافقانہ انداز والوں نے کہا کہ غوثے پاک نے مردہ کو زندہ کر دیا چلو غوثے پاک کے پاس چلتے ہیں نقلی جنازہ بنا کے تو وہ بھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا نقلی جنازہ بنا دیا وہاں پر جب پہنچے تو غوثے پاک نے نماز پڑھائی تو وہ حقیقت میں مر گیا تو نصیر الدین چراغ دیل بھی فرماتے کہ غوثے پاک جب جلال میں ہوتے ہیں تو مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں زندہ کو مردہ کر دیتے ہیں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تو بندہ نواز عرض کرتے حضرت پھر کیا ہونا چاہیے کہا میں اپنے پیر کو بلا دیتا ہوں اتنا کہنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے گل پر باکی سرزمین پر نظام الدین محبوبِ الٰہی حاضر ہو جاتی ہے دہلی والے نظام الدین اولیاء حاضر ہوئے اور جیسے ہی آپ حاضر ہوئے تو دونوں بزرک کھڑے ہو گئے کتنی خوش قسمت وہ زمین تھی کہ جہاں ولیوں کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا جیسے نظام الدین محبوبِ الٰہی حاضر ہوئے فرمائے نصیر الدین چراغ دیلوی تم نے ہمیں کیوں یاد لیا کہا حضرت بندہ نواز کی ساری کرامتیں چھیر لیں گوزے پاک نے تو کہا میں کیا کر سکتا ہوں کہا آپ کچھ تو کرو آپ نے مراقبہ کیا مراقبہ کرنے کے بعد فرمایا سرکار گوزے پاک اس وقت بہت جلال میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کہا پھر کیا ہونا چاہیے کہا ہونا کیا چاہیے جب جلال میں ہوتے ہیں تو اڑتی ہوئی چیر کو گرا دیتے ہیں اور جب جمال میں ہوتے ہیں تو مردوں کو اٹھا دیتے ہیں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کہا کیا ہونا چاہیے کہا بس اتنا کر سکتا ہوں کہ میں اپنے پیر کو بلا دیتا ہوں کہا حضرت یہ کر دیجئے ہو سکتا ہے کچھ رہنمائی ہو جائے دوبتے آدمی کو تنکے گئے سہارہ بہت ہوتا ہے اتنا کہنا تھا دیکھتے ہی دیکھتے بابا فرید الدین تشریف لے آئے ابھی آپ نے تذکیرہ سنا تھا حضرت کے موزے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں بابا فرید الدین گنجے شکر گنجے شکر کی تفصیل کبھی موقع ملے تو سننا دیکھتے ہی دیکھتے حاضر ہو گئے فرمایا مجھے تم لوگوں نے کیوں یہاں پہ یاد کیا کہا حضرت کرامتیں واپس کرا دو گوہ سے پاک نے چھین لی اتنا کہنا تھا آپ نے مراقبہ کیا کہا ہاں بات تو سچی ہے لیکن عبدالقادر جیلانی جلال میں ہے ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے اور جب گوہ سے پاک جمال میں ہوتے ہیں تو تو آپ کچھ بھی کرا لیں جمال کا ایک مثال سن لو ایک شخص آیا سرکار گوہ سے پاک کی بارگاہ میں لیکن تھا کون شرابی جواری گناہگار گوہ سے پاک کی بارگاہ میں آیا سرکار گوہ سے پاک سے عرض کی حضرت مجھے مرید کر لیجئے تقریر بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ جو لوگ تقریر سے بور ہوتے ہیں ایک بار بولو بور ہو رہے ہیں نہیں اچھا ماشاءاللہ تو میں کہاں پر تھا مرید ہوں نے سنو بھی کچھ یاد بھی رکھو ضروری ہے بھئی آیا سرکار گوہ سے پاک نے فرمایا کیسے آنا ہوا کہ حضرت مرید ہوں نے بولے ہو جا اب اللہ کا ولی دور تک دیکھتا ہے دیر تک دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے کیا کیا ہمیں وہ صفاق دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں بتاؤ کیسا عقیدہ آپ کا حضرت شاجی محمد شرمیہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں سرکار آلہ حضرت دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں سارے ولی اللہ کے نبی اللہ تو آج سچے دل سے سوچ لینا کہ جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارے جو جو گلتی ہو رہی ہیں ان گڑنیوں سے آپ توبہ کر لیں وہ کونسی گلتی ہیں وہ آپ بہتر جانے مجھے تو کچھ نہیں بتا سرکار گوھسے پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا سرکار گوھسے پاک نے فرمایا مری دھکا ہوگے ہاتھ میں ہاتھ دیا گوھسے پاک نے توبہ کرائی فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا کہ حضرت جھوٹ نہیں بولوں گا نماز پڑھوں گا جی روزہ رکھوں گا جی حج کروں گا جی زکاة دوں گا جی گریبوں کی بدد کروں گا جی تمام چیزیں گوھسے پاک اس سے بلوارہ ہیں سرکار گوھسے پاک نے فرمایا کہ حرام کی روزی نہیں کھاؤں گا اس نے کہا نہیں کھاؤں گا سرکار گوھسے پاک نے فرمایا چل کے شراب نہیں پیوں گا اس نے ہاتھ کھچ لیے حضرت شراب پیوں گا سرکار گوھسے پاک نے فرمایا جب تو شراب پیے گا تو مرید کیسے بنے گا وہ مرید کے لیے تو ہونا ضروری ہے پہلے بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کریں تکڑے تکڑے گناہ کہا حضرت آپ کی اتنی شرطیں میں نے مانی آپ بھی تو میری کوئی شرط مان لیجیے مجھے شراب کی اجازت دے تو میں آپ کا مرید بنجواہ غوث پاک نے فرمایا حرام ہے آپ لوگ بھی کہو شراب شراب کہاں لکھا ہے قرآن میں حدیث میں شراب پینا حرام شراب کی بوتل پکڑنا حرام شراب کے لیے پیسے دینا حرام شرابی کی مدد کرنا حرام اور شرابی کو گھر میں رکھنا بھی ہونا تو کہا کیسے مرید ہوگا کہا حضرت ایک بس آپ وہ چل دیا سرکار غوث پاک نے فرمایا کہاں جا رہا بولا میں آپ کا مرید نہیں ہوں گا میں نے ساری شرطیں مان لیا آپ ایک شرط بھی ماننے تیار نہیں سرکار غوث پاک نے فرمایا چلا آجا اگر تو چلا گیا تو یہ کہے گا بغداد کے لوگ یہ کہیں گے غوث پاک کے دربار میں ہدایت نہیں ہے لوگ دانہ دیں گے غوثیت پر آجا سامنے آیا سرکار غوث پاک نے فرمایا توبہ کر لی کہا کہا حضرت شراب پیمہ غوث پاک نے فرمایا پی لے ہے کوئی ایسا پیر نہیں تو پیرانے پیر بھی نہیں ہے روشن زمین ہے سرکار غوث پاک فرمایا چل شراب پی لے لیکن ایک شرط میری مان لے کہا ایک ہزار مانوں گا جان مانگو جان دے دوں گا زمین دے دوں گا کھیت دے دوں گا کھلیان دے دوں گا زندگی پر غلامی کروں گا سرکار غوث پاک نے فرما اتنا مت کر صرف اتنا کر لے کہ جب تو شراب پیے تو میرے سامنے مت پی میری موجودگی میں مت پینا کہا حضرت یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کے سامنے کیسے پیسکتا ہوں آپ نے مرید کر لی ہے یہ چلا گیا گھر پہ پہنچا پہنچ رہے کے بعد اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ 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 تذبیح پڑھا ہے پانچ ٹیم کی نماز پڑھا ہے تحجد کی نماز پڑھا ہے اشراق کی نماز پڑھا ہے چاشت کی نماز پڑھا ہے ابہ بین کی نماز پڑھا ہے تحییت البزو پڑھا ہے تحییت المسجد پڑھا ہے تمام نمازیں پڑھا رہا ہے نیک بن گیا ایک دو مہینے کے بعد خیال آیا کہ وہ پرانی والی اپنی عادت ایک بار استعمال ضرور کی جائے اور جو آدمی شرابی ہوتا اس کو کبھی نہ کبھی تو لگتی ہے نین آ رہی ہے حضور سے بولو یا رسول اللہ نین اڑ جائے گی کہا بہت دنوں سے پی نہیں ہے اس نے پیسے لیا اور لے کے میں کھانے پہنچا کہاں شراب کی بٹی کو میں کھانا بولا جاتا ہے میں کھانے پہنچا شراب لی اور نیچے رکھ لی اور گھر تک آنے کا صبر نہیں ہوا اسے بازار کے چوراہے پر دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا فوراں گھر ٹھکن کھولا اور موپے لگایا اور پینے کے قریب تھا عباز آتی ہے میرے مرید کیا تو اپنا بادہ بھول گیا اتنا کہنا تھا فوراں دارو کی بوتل نیچے پھیک دی کہا حضرت مجھے بادہ یاد ہے آپ کی گستاکی نہیں کر سکتا سرکار گوہ سے پاک تشریف لے جاتے ہیں ایک دن گزرا دو دن گزرا ایک ہفتہ گزرا سوچا کہ اب تو گوہ سے پاک بھول گئے ہوں ارے گوہ سے پاک بھول سکتے ہیں بولو بی بی سے پیسے لیے سودا کے وہانے سے سودا بھی لیا اور نیچے پہوہ بھی رکھ لیا اور گھر میں اپنے لیٹ گیا رات ہو گئی کافی دروازہ کھولا دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا سناٹا اور جب کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے فوراں ڈھککن کھولا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کا اور جیسے موہ پہ لگا رہی تھا فوراں آواز آئی کہ اپنا وعدہ بھول گیا کیسا لگا ہوگا اس کو پہوہ نیچے گر گیا پیروں کے نیچے کی زمین نکلنے کے قریب ہو گئی کہا حضرت وعدہ یاد ہے سرکار گوھ سے پاک تشریف لے جاتے ہیں تیسری مرتبہ پھٹ رائی کرتا ہے بی بی نے کہا کہ کیا حالات ہیں تمہارے کیسے اداس ہوتی ان چار دن سے اور چیرہ ایسا چھوارے کی طرح ہو رہا ہے آپ کا وجہ کیا ہے کہا وجہ ہے دو مرتبہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوں کہا کس نے پکڑا کہا کسی دنیا دار نے نہیں پکڑا ہے بغداد کے تاجیدار نے پکڑا ہے کہا پکڑ لیا کہا اب بتا پیے گا نہیں بولے پیوں گا پھر اگر میرا پیر زندی ہے تو مرید بھی زندی ہے پیر چاہتا ہے کہ نہیں پی میں چاہتا ہوں کہ پیوں گا بی بی نے کہا جب تو پیے گا تو بتا دے کہا پیے گا کہا گے تو سکرنٹ مشان ہے کسی کو نہیں بتا ہوں گا میں ہو سکتا ہے تو بھی کہلوا دے سکرنٹ مشان ہے گپتی ہے کہا اچھا نہیں بتاؤ والے نہیں ایک دو دن گزرے بکفہ لیا سمجھ رہا ہے گوزپاک بھول جانگے پروشن زمین ہے وہ کہاں بھولنے والے پوراں میں کھانے پہنچا عشاء کے بعد اندھیرے میں دائے بائے کوئی نظر نہیں آیا یہاں تک کہ رات کا پچھلا پہر ہو گیا جنگل میں پہنچ گیا جہاں نیرے جھاڑ جھنکار پہاڑ اور کچھ نہیں اب اس نے دائے دیکھا کوئی نہیں بائے دیکھا کوئی نہیں آگے دیکھا کوئی نہیں پیچھے دیکھا کوئی نہیں کدری بھی کوئی نہیں کہا اب کون بتائے گا حضرت کو پہلے بتایا کسی نے مخبری کر دی جام نکالا کئی کلو میٹر آگے نکل گیا شہر سے جنگل میں رات کا تیسرا پہر ہے جام نکالا موپے لگانے کے قریب تھا آباز آتی ہے اے میرے مرید کیا تو اپنا پاتہ بھول گیا اتنا کہنا تھا قدموں کے نیچے کی زمین نکل گئی بہی گر گیا پیروں پہ کہا حضرت جب پینے نہیں دینا تھی تو اجازت آپ نے کیوں دی جب آپ پینے نہیں دیتے تو اجازت کیوں دی تو سرکار گوھ سے پاک فرماتے اگر میں تو یہ اجازت نہیں دیتا تو تو میرا مرید نہیں ہوتا اس سے پتہ چلا کہ مرید ہونا بھی اہمیت رکھتا ہے جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ اہمیت رکھتا ہے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں یہ تو قرآن و حدیث صاحبیت ہے پیرہ مریدی پیر صاحب آپ کے سامنے آرام فرمائیں کہا حضرت جب آپ مجھے پینے کی اجازت نہیں دیتے پینے نہیں دیں گے تو اجازت کیوں دی تو غوث پاک فرماتے کہ آج تک عبدالقادر جھیلانی کے دربار سے کوئی خالی نہیں لوٹا میں تجھے اجازت نہیں دیتا تو تکھانی لوٹ جاتا لوگ میری بدناوی کرتے تو بابا حضرت بابا فریدون گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب جمال میں ہوتے ہیں تو وہ شرابیوں کی بھی اجازت دے دیتے ہیں بعد میں اس کو نیک بنا لیتے ہیں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا واقعے پہ آجاؤ کہا پھر کیا ہونا چاہیے کہا حضور موتیوانہ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے آپ کچھ نہ کچھ طریقہ نکالیے تو بابا فریدون گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے کہا میں تو ایک راستہ ہے کہا کیا کہا تمہاری خلافت اور تمہاری ولایت واپس آنے کا کہا میں اپنے پیر کو بلا کہا ٹھیک ہے آپ اپنے پیر کو آواز لگائیے بابا فریدون گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے موتیوانہ طریقے سے اپنے پیر خواجہ کتب تین بختیاری کاکی کو یاد کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گل بربا کی سرزمین پر دلی کی سرزمین سے حضرت خواجہ کتب تین تشریف لے جاتے ہیں اس سے پتہ جلتا کہ اللہ کا ولی ایک آن میں کہیں سے کہیں جا سکتا ہے تو کہ نبی نہیں جا سکتے عقیدہ صاحب ظاہر ہو گیا جو وہاوی کہتے ہیں کہ نبی کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا رہے ولی کے چانے سے کیا ہوا پہنچتے ہیں خواجہ کتب تین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے کیا ماجرہ ہے یہ اولیہ کا جمع گفیر ہے کا حضرت بندہ نواز کی کرامتیں ساری چھینلی غوثے پاک نے باپس کرائی ہے معلوم ہے کون ہے خواجہ کتب تین بختیاری کاکی اپنی وسیعت کی تھی جنازے کی کہ میری نماز وہ پڑھا ہے جس کی تحجد کبھی کزن ہوئی ہو تو جو انسان یہ وسیعت کرے میری جنازے کی وہ نماز پڑھا ہے جس نے ہمیشہ تحجد پڑھی ہو دوسری بصیعت یہ تھی اسی میں ہی کہ جس کی تکبیر اولہ ترک نہ ہوئی ہو کوئی معمولی حسنی ہوں گے خواجہ صاحب کے پہلے خلیفہ ہے ہندوستان کے راجہ سرکار خواجہ کے پہلے خلیفہ حاضر ہوتے ہیں فرماتے ہیں کیا ہوا کیسے یاد کیا ہے تم نے کہا حضرت بتائیں کیا بندہ نواز کی ساری کرامتیں چھین لیں غوثے پاک نے آپ نے مراقبہ کیا فرمایا کہ اس وقت غوثے پاک بہت جلال میں ہے جب جلال میں ہوتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں کہا کیا ہونا چاہیے کہا حضرت ہونا تو کچھ نہیں چاہیے لیکن میں اپنے پیر کو بلا دیتا ہوں یاد کیا اور یاد کرتے ہی کرتے چند ہی ساتھ میں گل پرکا کی سرزمین پر ہندوستان کے راجہ سرکار خواجہ حاضر ہو جاتے ہیں سرکار خواجہ غریب نباس جیسے تشریف لائے تو سارے ولی معدب طریقے کھڑے ہو گئے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بزرگ ہستی آئے تو عدب کے لئے کھڑا ہو جانا چاہیے جلسے میں آیا کچھ پیغام لے کر کے جاؤ چھکے چوکے والی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہے سمیہ تھوڑا زادے ہو گئے آئے لیکن کچھ پیغام سب سے بڑا پیغام یہ لے کے جاؤ کہ اپنے بزرگوں کا عدب کرو جب آپ بزرگوں کا عدب کرو گے تو اللہ تعالی کا کرم ہوگا کہ اولادیں تمہارا عدب کریں سرکار غریب نباس حاضر ہوئے فرمایا کہ کیا ماجرہ کہا وہ سے پاک نے ساری کرامتیں چھین لی ولایتیں چھین لی باپس کرائیے سرکار غریب نباس مراقبہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں لیکن وہ جلال میں ہیں وہ جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کہا کیا ہونا چاہیے کہا ہونا یہ چاہیے کہ میں آپ کی مدد کے لیے اپنے پیر کو بلا دیتا ہوں کہا آپ اپنے پیر کو بلا دیجئے دیکھتے ہی دیکھتے سرکار خواجہ نے جیسے ہی یاد کیا سرکار خواجہ عثمان حارونی حاضر ہوئے بھئی اب تھوڑا سا سمیلے رہے ہیں خواجہ عثمان حارونی کون ہے ایک عیسائی سے بحث ہوئی تھی کہا تھا کہ تم اپنا قرآن آگ میں ڈال دو کہا ہم اپنی انجین ڈال دے آپ نے کہا تھا قرآن نہیں ڈال سکتا میں اپنا جوتا ڈالتا ہوں اور جیسے ہی جوتا ڈالا تھا آپ نے تو آگ کی مجال نہیں کہ خواجہ عثمان حارونی کے جوتے کو جلا سکے تو جو آگ خواجہ عثمان حارونی کے جوتے کو نہیں جلا سکتی تو کیا وہ ان کے چہیتے کو جلا سکتی کیا ان کے دیوانے کو جلا سکتی بولو نہ پیچھے والے نہیں جلا سکتی خواجہ عثمان حارونی حاضر ہوئے تو سارے ولی مہدب طریقے سے کھڑے ہو گئے کہا کیا معاملہ کیسے یاد کیا کہا حضرت یاد کیا کیا کہ خواجہ بندنواز گیسو دراز کی ساری کرامت چھین لی خالی کر دیا کس نے کہا سرکار گو سے آپ نے مراقبہ کیا وہ مراقبہ کرنے کے بعد فرمایا کہ ہاں بات سچ ہے لیکن اس بغد عبدالقادر جیلانی جلال میں ہے اور جب جلال میں ہوتے ہیں تو ہم اسے بات نہیں کرسے بلکہ سرکار کی بارگاہ میں استقاظہ کرتے ہیں نبیوں کے امام کو مدد کیجئے اتنا کہنا تھا کہ گروبرگاہ کی سرزمین پر میرے آقا تشریف لے اب اندازہ لگاؤ بوسرزمین جہاں ولیوں کا بادشاہ آجائے بوسرزمین جہاں نبیوں کا نبی آجائے کتنی مبارک سرزمین ہوگی آپ لوگ جائیں گے کہو انشاءاللہ ضرور حاضری ہوگی سرکار خواجہ عثمان حارونی جیسے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی آقا تشریف لائے سارے ولی کھڑے ہو سرکار نے فرمایا خواجہ حارونی کیا بات ہے کچھ ششو پنج میں ہیں کچھ سوچ رہے ہیں عرض کی حضور یہ آپ کا امتی ہے بندہ نماز یہ آپ کا چہیتہ ہے یہ آپ کا دیوانہ ہے یہ آپ کا شہدائی ہے اس کو سرکار گوھسے پاک نے کھالی کر دیا ساری کرامتیں چھین لی ہیں سرکار نبی پاک نے فرمایا ہاں یہ بات سچ ہے عبدالقادر جیلانی نے ان کی کرامتیں چھینی ہے کہا یار رسول اللہ کرامتیں باپس کرا دیجئے میرے نبی فرماتے جب عبدالقادر جلال میں ہوتا ہے تو میں اس وقت کوئی بات نہیں کہتا بلکہ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتا ہوں فاطمہ عبدالقادر کی ماں ہے اور بیٹا کبھی اپنی ماں کی بات کو کتنا اہم جملہ مل گیا اس سے کوئی یہ ثابت نہ کرے کہ نبی کی عظمت ماز اللہ گھٹ رہی ہے کبھی کبھی اولاد ایسی ہوتی ہے کہ باپ بھی بات نہیں کہتا دوسرے کہتا کہتا سمجھا دیئے وہ سے پاک جلال بہت مشہور ہے جیسا آپ کا جمال ہے ویسا چلیں تو چیرہ ڈھاپ کر چلیں نظر نیچی کر چلیں جس طریقے سے حضرت فاطمہ نے زندگی گزاری ہے اس طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کر پردے کا احتمام کر لیا گیا سرکار حضرت فاطمہ تو زورہ رضی اللہ عنہ حاضر ہو جاتی ہے عرض کرتی ہے میرے اپنے بیٹے عبدالقادی سے کہو بندہ نواز کی کرامتیں باپس کرے اتنا سننا تھا حضرت فاطمہ فرماتی بیٹے عبدالقادی بندہ نواز کی کرامتیں باپس کرتی اتنا کہنا تھا سرکار گو سے پاک نظر جھکا لیتے ہیں ارز کرتے امی جان آپ کا حکم سر آنکھو ہی کرتے صرف ایک ولی کا تذکرہ یا دو ولی کا تذکرہ سے کام نہیں چلتا ہم ہندوستان میں ہیں ہندوستان کے راجہ کا بھی تذکرہ کرنا ہے اور دوسرے ولیوں کا بھی ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے میں اشارہ میں بہت بڑی بات کروں سب کا ذکر کرو کیونکہ سب کے بات اچھا اب تقریح ختم کر دیتے ہیں بہت زیادے ہوگئے کئی خطبہ ہیں استغفر اللہ ربی من کل زمی بات بیلے پھر کبھی یار زندہ صحبت واقع خدا حافظ السلام